موسیقی نمسکار عذاب شخص سرکال میں نریش کوشل آج ایک بار پھر دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے لے کر آیا ہوں پرمک سماچر پتروں کی سرکھیوں یعنی کے مکھے خبروں کی سمکشہ اور اس کے ساتھ ہی آج ہم چرچہ کریں گے کانگریس ہائی کماند کو لے کر جو گھما شان مچا ہوا ہے جو تیش نیتاؤں نے کانگریس کے نیتاؤں نے ایک پتر لکھا ہے کانگریس ادھاکش کو اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی وشلیشن کرنا چاہیں گے کہ اس گھما شان کا یا جو بھی آنے والے میں سمجھ میں پریورتن ہوتے ہیں پنجاب اور ہریانہ کی کانگریس پہ کیا اثر ہوگا اور آج لیڈرشپ کے بارے میں پنجاب اور ہریانہ کی جو لیڈرشپ ہے الگ لگ لیڈر ہیں کانگریس کے ان کی کیا الگ لگ بولیاں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم وشتار سے چرچہ کریں گے اور ارتھ میں جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ارتھ پرکاش کا ٹینشن خلاش جو ایک وینگ بانے چھوڑتے ہم وہ بھی ہم آپ کو سنانا چاہیں گے سب سے پہلے اخباروں کی سرکھیاں ہم ذہنی ارتھ پرکاش کو لیتے ہیں کانگریس سنکٹ جیسے سوی اخباروں کی ملتی جلتی سرکھیاں ہیں یہ کانگریس کا سنکٹ کو لے کر پہلا سماچار ارتھ پرکاش نے جو دیا ہے اور دوسرا سماچار ویدان شبہ مانسون ستر کے بارے میں ہے جو چھبیس اگسٹ سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ایک تازہ تریم خبر یہ ہے جو ابھی آج اخباروں میں نہیں جو کل اخباروں میں آئے گی چینلوں میں آج آ سکتی ہے کہ ویدان شبہ کے سپیکر جو تیاری کروا رہے ہیں ویدان شبہ ستر کو شروع کرنے کی وہ سنکٹرمن ہو چکے ہیں کرونا سے تو یہ جو ہے سماچار مکھ روپ سے جو آئے گا ابھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دینک ٹربیون کی دینک ٹربیون میں مکھ خبر دیش میں کرونا معاملے تیس لاکھ کو پار اور اس کے آگے دینک جاگرن مانو بم کی تیاری میں تھا یوسف یہ جو دلی میں ایک اتانکوزی پکڑا گیا اور اس کے گھر سے بسپوٹک پدارت بھی برامت ہوئے ہیں پنجاب کسری کا ایک شرشک ہے اکال تک شاہب پر خالستان کے ارداش ویزندہ واد کنارے موگا میں دس دن میں تیسری بار خالستان کا جھنڈہ پھیر آئے گیا یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آج سماج آج سماج کا ایک سماچار مکھ روپ سے ہے فنگر کشتر میں چین کے ساتھ اپنے شینک پیچھے نہیں ہٹائے گا بھارت اور آگے ہے دینک بھاسکر پنجاب میں ایک دن میں بارہ سو تیس نائکیس اور اڑتیس کی موت تو یہ تھے آج کے مکھے سماچار پتروں میں جو مکھے سرکیاں تھی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہم بات کریں گے جو میں نے بحث سے شروع میں بات کی کہ پنجاب اور ہریانہ پہ کیا امپیکٹ ہوگا جو کانگرس میں گھما سانے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آج دلی میں کاریہ سمتی کی میٹنگ تھی پتہ یہ چل رہا ہے ستروں سے کہ کاریہ سمتی کی میٹنگ میں کچھ نہ کچھ بوال ہونے کے بعد سب کچھ شانت ہو گیا ہے اور بعد میں مل بیٹھ کر بات چیت ہوئی ہے اس میں مکھے بات یہ تھی کہ تیش کانگرس لیڈروں نے جس میں کئی پورا منتری تھے کندری منتری اور کئی پورا مکھے منتری تھے انہوں نے کانگرس ادھیکش کو پتر لکھا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک ستھائی جو پورا کالک جو دھیکش ہے پارٹی کا وہ بنایا جانا چاہیے اور پارٹی کی جو سنگٹھنات مکڈھانچے میں ہے اس میں عمول چول پرورتن کیا جانا چاہیے تو اس کو لے کر کئی لوگ جو اس سے تیش لوگوں میں شامل نہیں تھے یا تتھا کتھد کانگرس کے نجدی کی جیادہ سونیا پریوار کے جیادہ نجدی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے الگ بولی بولنی شروع کر دی تو اس کو لے کر ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے پنجاب کے بارے میں مکہ منطری امریندر سنگھ اور ساتھی سنیل جاکھڑ جو پنجاب پردیش کانگرس کے ادھی اکش ہے ان دونوں کا جو سٹینڈ تھا وہ تیش نتاؤں کے پاکش میں نہیں تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اندرہ جو سونیا گاندھی ہے اس نے کئی دشک تک پارٹی کو ایک جو ٹھک بنائے رکھا اور اتنا ہی نہیں کانگرس کو برے وقت میں جو ہے وہ اس لوکتانتری کی جو دھانچہ ہے اس کو مجبوط بنا کر رکھنے کی جو پارٹی نے کوشش کی ہے امریندر سنگھ نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں حالانکہ راہل گاندھی کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ من مطاب بھی رہا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آج جب ادھنائک وادی تاکتیں جو دیش کے ڈیموکریٹک دھانچے کو تحسنیس کرنے پر تلی ہیں ایسے موقع پر کانگرس میں پرورتنوں کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی اور سنیل جاکھر نے بھی جو ہے اسی کے ایک ہی بولی میں بولتے ہوئی یہ کہا ہے کہ کانگرس کے جو تیئیس لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں ان کو کس نے روکا ہے نئے لیڈرشپ کا کوئی نیا نیا نام سو جانے کے لیے وہ آپ نیا نام بتا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے پنجاب سے ہٹ کر ہریانہ کے ہریانہ میں مکہ منطری بھپندر سنگھ ہڈا ان تیس لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس پتر پہ ہستاکشر کی ہیں کہ پارٹی میں بدلاؤ ہونا چاہیے بھپندر سنگھ ہڈا کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ پچھلے وقت میں جب اشوک تمر ہریانہ کانگرس کے پردھان تھے تو پارٹی ہائکمان کا کچھ نہ کچھ جھکاب اشوک تمر کی طرف جانا تھا بھپندر سنگھ ہڈا جنہوں نے پارٹی کے لیے پچھلے دس سال مکہ منطری رہے پارٹی کے لیے کافی کام کیا اور اپنی جو جڑے ہیں جگہ جگہ کافی مجبوط کر لی تھی اس لیے جو دوہزار انیس میں ویدان سبہ کے چناب تھے اس سے پہلے انہوں نے بغاوت کے شورت سے وہ دکھائے روحت کے پاس انہوں نے ایک پروتن ریلی کے نام پہ ریلی کی اور بہت سے ایم ایل ایس لگ بھگ سبھی ایم ایل ایس کو کٹھا کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے اور انہوں نے دھارہ تین سو ستر کا جو سمرتن کیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے وہاں بھی پیروی کی منت سے کہ یہ میں نے بالکل صحیح نظر لیا تھا دو بات صحیح ہوگی میں اس کو صحیح کہوں گا ان کی اس پروتن ریلی کے بعد کانگریش آئی کمان کو جو ہے ان کی شکتی کا جو ہے احساس ہوا تو ان کو بعد میں پارٹی نے کھلی چھوٹ دی جو کینڈیڈٹ کھڑے کرنے کے لیے تو اس طرح سے پارٹی اچھے سیٹوں کے ساتھ جو ہے ویدان سبا میں کانگریش اچھا پردرشن کیا ہے بھلے ہی وہ سرکار نہیں بنا پائے تھے اب ہم نے بات کی ہے جو ایک امرندر سنگھ جو تیس لوگوں کے خلاف تھے تیس نیتاؤں کے ادھر وہ پندر سنگھ جو تیس لوگوں میں شامل تھے اب اس کا دوسرا پقش دیکھئے پنجاب میں منیش تیواری وہ پتر جو جنہوں نے لکھا ہے وہ پتر لکھنے والوں میں شامل تھے اسی طرح سے کچھ لوگ اور ہیں جو امرندر سنگھ کے ساتھ جو ان کا ٹکراب بنا ہوا ہے انہوں میں نبجوت سنگھ شدو ہیں جو پہلے پہلے منتری تھے لیکن ان کا ان سے ٹکراب امرندر سنگھ سے ہے اور وہ ابھی تک چپ بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی ابھی تک کئی طرح کی کیاس لگائے جاتے ہیں کہ وہ عام آدمی پارٹی میں شامل ہو گئے یا کہاں جائیں گے لیکن وہ ویٹ اینڈ سی کی راجنیتی ابھی تک کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باجبہ ہے پرتاف سنگھ باجبہ جو سانسدھ ہے اور دلو دونوں راجے سبہ کے سانسدھ ہیں اور وہ بھی جو ہیں انہوں نے ودرو کی آواز جو ہے ان کے خلاف امرندر سنگھ کے خلاف اٹھا رکھی ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ میں کے اندر میں کوئی بدلاب ہوتے ہیں تو اس طرح سے پنجاب میں اس کا کوئی نہ کوئی امپیٹر جرور ہوگا حریانہ میں بھی گوپندر سنگھ خودہ کی ہم نے بات کی ہے تو اس کے اُلٹ جو شیلجہ ہیں کماری شیلجہ جو آج کل ہریانہ کانگرس کی پردان ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تئیس لوگوں نے پتر لکھا ہے یا جو ایسی لیڈرشپ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں یہ بھاجپا کو جو ہے بھاجپا کی طرح سے ہوا دینے کی بات ایک طرح سے ہے تو اس طرح سے اُدھر بھی جو ہے پارٹی میں آپس میں ورودہ بھاس کی باتیں اٹھ رہی ہیں لیڈرشپ کو لے کر تو لیکن جو آج کی تازہ ستیتی ہے وہ یہی ہے کہ جو پتر لکھنے والے تھے ان کے بارے میں جو جیسے کماری شیلجہ نے کہا ہے کہ بھاجپا کی شہر پر یا ان کو مجبوط بھاجپا کو مجبوطی ملتی ہے جو ایسی باتیں کہنے والے لوگ تھے ایسا بھی کہا گیا کہ راہو الگاندھی نے بھی ایسا کہا ہے کہ یہ بھاجپا کو اس سے مجبوطی ملے گی لیکن سننے میں آیا ہے کہ آج کی پارٹی جو ہی کاریہ سمتی کی پارٹی میٹنگ اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں ایسا کسی نے کچھ نہیں راہو الگاندھی نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا ہے اس کے علاوہ جو کپل سبل ہیں انہوں نے بھی پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کانگریس پارٹی سے سب ہی گھوڑے جو ہیں اسٹبل سے نکل جائیں گے تب پارٹی جاگے گی تو وہ باتیں بھی آج وہاں پہ اٹھی مکل واشنک جو وہ تئیس لوگوں میں شامل تھے لیٹر لکھنے والوں میں انہوں نے بھی آج بہاوک شور میں کہا کہ ہم کون کہتا کہ ہم جو سونیا گاندھی کی لیڈرشپ کی جو ہے اس کو کوئی چیلنج دیتے ہیں گلام نبی آزاد نے بھی بڑی گلام نبی آزاد نے تو یہاں تک کہا کہ اس بات کی جانچ کرویج ہے تو پارٹی جو ہے وہ ان کی میٹنگ جو ہے شانتی پرک سے سمپن ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب پارٹی آگے کیا رکھو پناتی ہے بہرحال آج کی سات گھنٹے تک چلی کارے سمتی کی میٹنگ کا لب و لواب یہ ہے کہ شریمتی سونیا گاندھی جو ہے انترم ادھیکش کانگرس کی فیلحال بنی رہیں گے اسی کے ساتھ ہم اپنی سمچاروں کی جو سمکشہ ہے اس کو یہیں پہ سمعپت کرتے ہیں اور آپ کو انت میں جو ہم سناتے جیسے کہ ہمیشہ کرتے ہیں ٹینشن خلاش ٹینشن خلاش میں آج جو خبر ہے ایک جو خبر شپی ہوئی تھی پہلے بلیک لسٹ کے بحیثے پاک نے قبولا داؤد وے کئی اتنکی ان کے پاس ہیں یہ خبر آپ سبھی جنے پڑھی ہوگی سنی ہوگی کہ پیریس سے جو فرمان آیا کہ نہیں تو انکش لگ جاتے ہیں ان کے فنڈ رکھ جاتے ہیں شرکار کو کو سمجھتے ہو سکتے پاکستان کو اس لئے مجبوری میں انہوں نے یہ مانا کہ حالانکہ آج کی تاجہ خبر یہ ہے کہ پاکستان پھر مکر گیا ہے کہ داؤد باہر پاکستان میں ہے یا نہیں لیکن کل کی سماتے انہوں میں یہی تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یہ پاکستان نے مان لیا ہے تو اس کا جو ٹینشن خلاش میں لکھاتا ہے کہ جیسے داری میں تنکہ ہوتا ہے تو تنکہ ہم نے یہ جو اس میں بتایا گیا ہے دو داؤد اور آتنکوادی تنکے ہوتے ہیں داری پاکستان ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی گودی میں آتنکی بیٹھے تھے تو یہ چند لائنی ہے بے برکہ داری ہوئی تنکے اب بے چین بے برکہ داری ہوئی تنکے اب بے چین گودی سنی مات کی کس بیتے دن رہن کت بیتے دن رہن دن رہت کیسے بیتیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری سماتھ ارک سمکشہ کل ملیں گے پھر تازہ سماتھ ارک ساتھ اسی کے ساتھ اجازت دی 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 دھنے بات نمسکار تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی